میرے بنجو کے نیکس آنے والے پیسوٹ بہت انٹرسنگی ہونے والا ہے یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آخر کار پردیم اپنے والد صاحب کو بہت باتیں بتاتی ہیں تو اس کے والد صاحب اسے دمکی دیتے ہیں کہ آج کے بار اگر آپ نے میرے ساتھ اس طرح بات کی تو میں آپ کو اس گھر سے نکال دوں گا تو یہاں پر پردیم میں اسے بتاتے ہیں کہ آپ مجھے کیا نکالو گے میں آپ کے گھر سے یہاں سے خود چلا جاتا ہوں دوسری طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کے بار اگر اور یہاں پر زکی کو بھی گھر سے نکال ہی دیتے ہیں اس کے امی کیونکہ یہاں پر زکی اپنے بہن پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہاں پر اس کے امی بہو سے بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی منگیتر تو نہیں ہیں یہ آپ کی بہن ہیں اپنی بہن پر اس طرح ہاتھ نہیں اٹھاتے تو زکی بہو سے بتاتے ہیں کہ یہ میرے بہن ہے لیکن یہ ہماری لیمٹ سے بہت باہر جا رہی ہیں میں نے اس سے کیا بتایا ہیں کیونکہ یہ میرے بیوی کے بارے میں صرف بات کر رہے ہیں میں نے تو اس کو ساب ساب بتا دیا تھا کہ اگر آپ اس طرح کرو گے تو مجھ سے بھی کوئی بھی توقع کوئی بھی توقع نہیں رکھنا چاہیے یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آخر گار پردیم اپنے والد صاحب کے بتائے راستے پر نہیں چلا لیکن عزمیہ بھی اس سے دور ہو گئی ہیں عزمیہ تو پہلے چاہتے تھی کہ اس کے اور پردیم کے ساتھ شادی ہوں لیکن یہاں پر عزمیہ کو آپ بھی بہت خوش ہیں یہاں پر کیونکہ زکی وہ زکی کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے مجھ پر رحم تو نہیں کہا ہوئے نا کہ آپ نے میرے ساتھ شادی کی یا مجھ سے محبت کر کے میرے ساتھ شادی کی تو یہاں پر زکی بھی اسے بتاتے ہیں کہ میں کسی کے پر پر رحم نہیں کتا اگر میں نے آپ کے ساتھ شادی کی تو آپ کی ذات اور آپ کی بات نہیں دیکھی میں نے آپ کے ساتھ شادی کی تو آپ سے دل لگا کر کی ہیں مجھے کیا لگتا ہے کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کرو گے تو مجھے کوئی فرق نہیں ہوگا دوستو یہاں پر فردیم تو یہاں پر چلا جاتا ہے لیکن عزمیہ اور یہاں پر زکی اپنے دوسرے گھر لیتے ہیں اور یہاں پر جب وہ رہنے کے لئے ہوئی دیتے ہیں تو اگلی دن یہاں پر اس کے گھر میں کوئی لوگ آ ہی جاتے ہیں اور یہاں پر زکی کو بہت مارتے ہیں اور عزمیہ کے بیزتی بھی کروا ہی لیتے ہیں وہ تو یہی نہیں سوتے کہ عزمیہ کے زندگی پر کیا اثر پڑے گی کیونکہ یہاں پر عزمیہ کے ویڈیو کے لیک ہونے پر یہاں پر عزمیہ کو بہت ٹرچر کیا جاتا ہے وہ ہر جگہ اسی جگہ نہیں جاتی جہاں عزمیہ کی بیزتی ہوں لیکن عزمیہ اپنی بیزتی برداشت نہیں کر سکی اور وہ بار بار یہاں پر پردیم کو اور یہاں پر گالی دیتی ہیں اور اسے بدعائے دیتی ہیں کہ اس کی وجہ سے میرے زندگی برباد ہو گئی ہے اور اس کی زندگی بھی برباد ہو جائے تو اچھا ہی ہوگا اس کی زندگی بھی ابھی برباد ہونے پر جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر اس سے اپنی بی بی بھی اسے بتاتی ہیں کہ مجھے آپ چھوڑ کر کہیں چلے جاؤں اور نہ میں آپ کے ساتھ اپنے زندگی بسر نہیں کر سکتا عزمیہ ٹھیک کہتی تھی آپ ایک پاگل اور ایک نادان انسان ہوں جو کہ اپنے مطلب کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہوں مجھے مطلبی لوگوں سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے تو اس طرح سے اچھا ہے کہ میں آپ کے زندگی سے کہی دور چلے جاؤ تو اچھا ہی ہوگا پردیم یہاں پر اکیلا پر جاتا ہے اور اس کے والد صاحب پر اس کے امی بیوں سے گھر چھوڑ کر باغنے کی توقع دے ہی دیتے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہماری سویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی جا کر لائک کریں اور ساتھ میں بیل ایگن کو بھی ضرور دبائی تاکہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو کی بکائی وقبائی نوٹ پکیشن میں سے میرے بنجو کے نیکس آنے والے پیسوڈ بہت انٹرسنگ ہی ہونے والا ہے یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آخر کا پردیم اپنے والد صاحب کو بہت باتیں بتاتی ہیں تو اس کے والد صاحب اسے دمکی دیتے ہیں کہ آج کے بار اگر آپ نے میرے ساتھ اس طرح بات کی تو میں آپ کو اس گھر سے نکال دوں گا تو یہاں پر پردیم میں اسے بتاتے ہیں کہ آپ مجھے کھین نکالو گے میں آپ کے گھر سے یہاں سے خود چلا جاتا ہوں دوسرے طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عظمیا اور یہاں پر زکی کو بھی گھر سے نکال ہی دیتے ہیں اس کے امی کیونکہ یہاں پر زکی اپنی بہن پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہاں پر اس کے امی بھی اسے بتاتی ہے کہ یہ آپ کی منگیتر تو نہیں ہیں یہ آپ کی بہن ہیں اپنی بہن پر اس طرح ہاتھ نہیں اٹھاتے تو ذکی بھی اسے بتاتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے لیکن یہ ہماری لیمٹ سے بہت باہر جا رہی ہیں میں نے اسے کیا بتایا ہیں کیونکہ یہ میری بیوی کے بارے میں صرف بات کر رہے ہیں میں نے تو اس کو ساب ساب بتا دیا تھا کہ اگر آپ اس طرح کرو گے تو مجھ سے بھی کوئی بھی توقع کوئی بھی توقع نہیں رکھنا چاہیے یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آخر گار پردی اپنے والد صاحب کے بتائے راستے پر نہیں چلا لیکن آزمیہ بھی اس سے دور ہو گئی ہیں آزمیہ تو پہلے چاہتے تھی کہ اس کے اور پردیم کے ساتھ شادی ہوں لیکن یہاں پر آزمیہ کو آپ بھی بہت خوش ہیں یہاں پر کیونکہ ذکی وہ ذکی کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ نے مجھ پر رحم تو نہیں کہا ہوئے نا کہ آپ نے میرے ساتھ شادی کی یا مجھ سے محبت کر کے میرے ساتھ شادی کی تو یہاں پر ذکی بھی اسے بتاتے ہیں کہ میں کسی کے پر پر رحم نہیں کتا اگر میں نے آپ کے ساتھ شادی کی تو آپ کی ذات اور آپ کی بات نہیں دیکھی میں نے آپ کے ساتھ شادی کی تو آپ سے دل لگا کر کی ہیں مجھے کیا لگتا ہے کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کرو گے تو مجھے کوئی فرق نہیں ہوگا دوستو یہاں پر فردیم تو یہاں پر چلا جاتا ہے لیکن آزمیہ اور یہاں پر ذکی اپنے دوسرے گھر لیتے ہیں اور یہاں پر جب وہ رہنے کے لیے ہوئی دیتے ہیں تو اگلی دن یہاں پر اس کے گھر میں کوئی لوگ آ ہی جاتے ہیں اور یہاں پر ذکی کو بہت مارتے ہیں اور آزمیہ کے بیزتی بھی کروا ہی لیتے ہیں وہ تو یہ ہی نئی سوتے کہ آزمیہ کے زندگی پر کیا اثر پڑے گی کیونکہ یہاں پر آزمیہ کی ویڈیو کی لیک ہونے پر یہاں پر آزمیہ کو بہت ٹوچر کیا جاتا ہے وہ ہر جگہ اسی جگہ نہیں جاتی جہاں آزمیہ کی بیزتی ہوں لیکن آزمیہ اپنے بیزتی برداشت نہیں کر سکی اور وہ بار بار یہاں پر پردین کو اور یہاں پر گالی دیتی ہیں اور اسے بدعائے دیتی ہیں کہ اس کی وجہ سے میرے زندگی برباد ہو گئی ہے اور اس کی زندگی بھی برباد ہو جائے تو اچھا ہی ہوگا اس کی زندگی بھی ابھی برباد ہونے پر جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر اس سے اپنی بی 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 اسے بتاتی ہیں کہ مجھے آپ چھوڑ کر کہیں چلے جاؤں انہیں میں آپ کے ساتھ اپنے زندگی بسر نہیں کر سکتا آزمیہ ٹھیک کہتی تھی آپ ایک پاگل اور ایک نادان انسان ہوں جو کہ اپنے مطلب کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہوں مجھے مطلبی لوگوں سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے تو اس طرح سے اچھا ہے کہ میں آپ کے زندگی سے کہی دور چلے جاؤ تو اچھا ہی ہوگا پردین یہاں پر اکیلا پر جاتا ہے اور اس کے والد صاحب پر اس کے امیبیوں سے گھر چھوڑ کر باگنے کی توقع دے ہی دیتے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی جا کر لائک کریں اور ساتھ میں بل ایکن کو بھی ضرور دبائیتا کہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو کی بکائے وقت پر نوٹپکیشن میں سکے میرے بنجو کے نیکس آنے والے پیسوڑ بہت انٹرسنگ ہی ہونے والا ہے یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آخر کار پردین اپنے والے صاحب کو بہت باتیں بتاتی ہیں تو اس کے والے صاحب اسے دھمکی دیتے ہیں کہ آج کے بار اگر آپ نے میرے ساتھ اس طرح بات کی تو میں آپ کو اس گھر سے نکال دوں گا تو یہاں پر پردین میں اسے بتاتے ہیں کہ آپ مجھے کھین نکالو گے میں آپ کے گھر سے یہاں سے خود چلا جاتا ہوں دوسرے طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ازمیاں اور یہاں پر زکی کو بھی گھر سے نکال ہی دیتے ہیں اس کے امی کیونکہ یہاں پر زکی اپنے بہن پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہاں پہ اس کے امی پو سے بتاتی ہیں کہ یہ آپ کی مغیتر تو نہیں ہیں یہ آپ کے بہن ہیں اپنے بہن پر اس طرح ہاتھ نہیں اٹھاتے تو زکی پو سے بتاتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے لیکن یہ ہماری limit سے بہت باہر جا رہی ہیں میں نے اس سے کیا بتایا ہیں کیونکہ یہ میری بیوی کے برے میں اس میں اب بات کر رہے ہیں میں نے تو اس کو صاحب صاحب بتا دیا تھا کہ اگر آپ اس طرح کرو گے تو مجھ سے بھی کوئی بھی توقع کوئی بھی توقع نہیں رکھنا چاہیے یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آخر گار پردیم اپنے والد صاحب کے بتائے راستے پر نہیں چلا لیکن عزمیہ بھی اس سے دور ہو گئی ہیں عزمیہ تو پہلے چاہتے تھی کہ اس کے اور پردیم کے ساتھ شادی ہوں لیکن یہاں پر عزمیہ کو آپ بھی بہت خوش ہیں یہاں پر کیونکہ زکی وہ زکی کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ نے مجھ پر رحم تو نہیں کہا ہوئے نا کہ آپ نے میرے ساتھ شادی کی یا مجھ سے محبت کر کے میرے ساتھ شادی کی تو یہاں پر زکی بھی اسے بتاتے ہیں کہ میں کسی کے پر پر رحم نہیں کتا اگر میں نے آپ کے ساتھ شادی کی تو آپ کی ذات اور آپ کی بات نہیں دیکھی میں نے آپ کے ساتھ شادی کی تو آپ سے دل لگا کر کی ہیں مجھے کیا لگتا ہے کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کرو گے تو مجھے کوئی فرق نہیں ہوگا دوستو یہاں پر فردیم تو یہاں پر چلا جاتا ہے لیکن ازمیا اور یہاں پر زکی اپنے دوسرے گھر لیتے ہیں اور یہاں پر جب وہ رہنے کے لیے ہوشتے تھے تو اگلی دن یہاں پر اس کے گھر میں کوئی لوگ آ ہی جاتے ہیں اور یہاں پر زکی کو بہت مارتے ہیں اور ازمیا کے بیزتی بھی کروا ہی لیتے ہیں وہ تو یہ ہی نئی سوتے کہ ازمیا کے زندگی پر کیا اثر پڑے گی کیونکہ یہاں پر عزمیہ کی ویڈیو کے لیک ہونے پر یہاں پر عزمیہ کو بہت ٹوچر کیا جاتا ہے وہ ہر جگہ اسی جگہ نہیں جاتی جہاں عزمیہ کی بیزتی ہوں لیکن عزمیہ اپنی بیزتی برداشت نہیں کر سکی اور وہ بار بار یہاں پر پردیم کو اور یہاں پر گالی دیتی ہیں اور اسے بدعائے دیتی ہیں کہ اس کی وجہ سے میرے زندگی برباد ہو گئی ہے اور اس کی زندگی بھی برباد ہو جائے تو اچھا ہی ہوگا اس کی زندگی بھی ابھی برباد ہونے پر جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر اس سے اپنی بی بی بھی اسے بتاتی ہیں کہ مجھے آپ چھوڑ کر کہیں چلے جاؤں انہیں میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتا عزمیہ ٹھیک کہتی تھی آپ ایک پاگل اور ایک نادان انسان ہوں جو کہ اپنے مطلب کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہوں مجھے مطلبی لوگوں سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے تو اس طرح سے اچھا ہے کہ میں آپ کے زندگی سے کہیں دور چلے جاؤ تو اچھا ہی ہوگا پردیم یہاں پر اکیلہ پڑ جاتا ہے اور اس کی والد صاحب پہ اس کے امی بھی اسے گھر چھوڑ کر باغنے کی توقع دے ہی دیتے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی جا کر لائک کریں اور ساتھ میں بل ایکن کو بھی ضرور دبائیتا تاکہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو کی بکائی وقت بنوٹوکیشن میں سکے میرے بنجو کے نیکس آنے والے بیسور بہت انٹرسنگی ہونے والا ہے یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آخر کار پردیم اپنے والد صاحب کو بہت باتیں بتاتی ہیں تو اس کے والد صاحب اسے دمکی دیتے ہیں کہ آج کے بار اگر آپ نے میرے ساتھ اس طرح بات کی تو میں آپ کو اس گھر سے نکال دوں گا تو یہاں پر پردیم میں اسے بتاتے ہیں کہ آپ مجھے کہن نکالو گے میں آپ کے گھر سے یہاں سے خود چلا جاتا ہوں دوسری طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آدمیہ اور یہاں پر ذکی کو بھی گھر سے نکال ہی دیتے ہیں اس کے امی کیونکہ یہاں پر ذکی اپنے بہن پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہاں پر اس کے امی بہن سے بتاتی ہیں کہ یہ آپ کی منگیتر تو نہیں ہیں یہ آپ کے بہن ہیں اپنے بہن پر اس طرح ہاتھ نہیں اٹھاتے تو ذکی بھی اسے بتاتے ہیں کہ یہ میری بین ہے لیکن یہ ہماری لیمٹ سے بہت باہر جا رہی ہیں میں نے اس سے کیا بتایا ہے کیونکہ یہ میری بیوی کے بارے میں صرف بات کر رہے ہیں میں نے تو اس کو ساب ساب بتا دیا تھا کہ اگر آپ اس طرح کرو گے تو مجھ سے بھی کوئی بھی توقع کوئی بھی توقع نہیں رکھنا چاہیے یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آخر کار پردیم اپنے وارد صاحب کے بتائے راستے پر نہیں چلا لیکن عزمیہ بھی اس سے دور ہو گئی ہیں عزمیہ تو پہلے چاہتے تھی کہ اس کے اور پردیم کے ساتھ شادی ہوں لیکن یہاں پر عزمیہ کو آپ بھی بہت خوش ہیں یہاں پر کیونکہ زکی وہ زکی کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے مجھ پر رحم تو نہیں کہا ہوئے نا کہ آپ نے میرے ساتھ شادی کی یا مجھ سے محبت کر کے میرے ساتھ شادی کی تو یہاں پر زکی بھی اسے بتاتے ہیں کہ میں کسی پر پر رحم نہیں کتا اگر میں نے آپ کے ساتھ شادی کی تو آپ کی ذات اور آپ کی بات نہیں دیکھی میں نے آپ کے ساتھ شادی کی تو آپ سے دل لگا کر کی ہیں مجھے کیا لگتا ہے کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کرو گے تو مجھے کوئی فرق نہیں ہوگا دوستو یہاں پر فردیم تو یہاں پر چلا جاتا ہے لیکن عزمیہ اور یہاں پر زکی اپنے دوسرے گھر لیتے ہیں اور یہاں پر جب وہ رہنے کے لیے ہوئی دیتے ہیں تو اگلی دن یہاں پر اس کے گھر میں کوئی لوگ آ ہی جاتے ہیں اور یہاں پر زکی کو بہت مارتے ہیں اور عزمیہ کے بیزتی بھی کروا ہی لیتے ہیں وہ تو یہ ہی نئی سوتے کہ عزمیہ کے زندگی پر کیا اثر پڑے گی کیونکہ یہاں پر عزمیہ کی ویڈیو کے لیک ہونے پر یہاں پر عزمیہ کو بہت ٹرچر کیا جاتا ہے وہ ہر جگہ اسی جگہ نہیں جاتی جہاں عزمیہ کی بیزتی ہوں لیکن عزمیہ اپنے بیزتی برداشت نہیں کر سکی اور وہ بار بار یہاں پر پردیم کو اور یہاں پر گالی دیتی ہیں اور اسے بدعائے دیتی ہیں کہ اس کی وجہ سے میرے زندگی برباد ہو گئی ہے اور اس کی زندگی بھی برباد ہو جائے تو اچھا ہی ہوگا اس کی زندگی بھی ابھی برباد ہونے پر جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر اس سے اپنی بی بی بھی اسے بتاتی ہیں کہ مجھے آپ چھوڑ کر کہیں چلے جاؤں اور نہ میں آپ کے ساتھ اپنے زندگی بسر نہیں کر سکتا عزمیہ ٹھیک کہتی تھی آپ ایک پاگل اور ایک نادان انسان ہوں کیونکہ اپنے مطلب کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہوں مجھے مطلبی لوگوں سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے تو اس طرح سے اچھا ہے کہ میں آپ کے زندگی سے کہی دور چلے جاؤ تو اچھا ہی ہوگا پردیم یہاں پر اکیلا پر جاتا ہے عورت کے والد صاحب پر اس کے امی بیوں سے گھر چھوڑ کر باغنے کی توقع دے ہی دیتے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہماری سویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی جا کر لائک کریں اور ساتھ میں بیل ایگن کو بھی ضرور دبائیتا کہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو کی بکائے وقت پر نوٹیپکیشن میں سکے میرے بنجو کے نیکس آنے والے پیسول بہت انٹرسنگ ہی ہونے والا ہے یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آخر کا پردیم اپنے والد صاحب کو بہت باتیں بتاتی ہیں تو اس کے والد صاحب اسے دمکی دیتے ہیں کہ آج کے بار اگر آپ نے میرے ساتھ اس طرح بات کی تو میں آپ کو اس گھر سے نکال دوں گا تو یہاں پر پردیم میں اسے بتاتے ہیں کہ آپ مجھے کھین نکالو گے میں آپ کے گھر سے یہاں سے خود چلا جاتا ہوں دوسری طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ازمیاں اور یہاں پر زکی کو بھی گھر سے نکال ہی دیتے ہیں اس کے امی کیونکہ یہاں پر زکی اپنے بہن پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہاں پر اس کے امی بھی اسے بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی منگیتر تو نہیں ہیں یہ آپ کی بہن ہیں اپنی بہن پر اس طرح ہاتھ نہیں اٹھاتے تو ذکی بھی اسے بتاتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے لیکن یہ ہماری لیمٹ سے بہت باہر جا رہی ہیں میں نے اس سے کیا بتایا ہے کیونکہ یہ میری بیوی کے بارے میں صرف بات کر رہے ہیں میں نے تو اس کو ساب ساب بتا دیا تھا کہ اگر آپ اس طرح کرو گے تو مجھ سے بھی کوئی بھی توقع کوئی بھی توقع نہیں رکھنا چاہیے یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آخر کار پردی اپنے والد صاحب کے بتائے راستے پر نہیں چلا لیکن آزمیہ بھی اس سے دور ہو گئی ہیں آزمیہ تو پہلے چاہتے تھی کہ اس کے اور پردیم کے ساتھ شادی ہوں لیکن یہاں پر آزمیہ کو اب بھی بہت خوش ہیں یہاں پر کیونکہ ذکی وہ ذکی کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ نے مجھ پر رحم تو نہیں کھایا ہوئے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ شادی کی یا مجھ سے محبت کر کے میرے ساتھ شادی کی تو یہاں پر ذکی بھی اسے بتاتے ہیں کہ میں کسی کے پر پر رحم نہیں کھتا اگر میں نے آپ کے ساتھ شادی کی تو آپ کی ذات اور آپ کی بات نہیں دیکھی میں نے آپ کے ساتھ شادی کی تو آپ سے دل لگا کر کی ہیں مجھے کیا لگتا ہے کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کرو گے تو مجھے کوئی فرق نہیں ہوگا دوستو یہاں پر فردیم تو یہاں پر چلا جاتا ہے لیکن آزمیہ اور یہاں پر ذکی اپنے دوسرے گھر لیتے ہیں اور یہاں پر جب وہ رہنے کے لیے ہوئی دیتے ہیں تو اگلی دن یہاں پر اس کے گھر میں کوئی لوگ آ ہی جاتے ہیں اور یہاں پر ذکی کو بہت مارتے ہیں اور آزمیہ کے بیزتی بھی کروا ہی لیتے ہیں وہ تو یہ ہی نئی سوتے کہ آزمیہ کے زندگی پر کیا اثر پڑے گی کیونکہ یہاں پر آزمیہ کی ویڈیو کی لیک ہونے پر یہاں پر آزمیہ کو بہت ٹرچر کیا جاتا ہے وہ ہر جگہ اسی جگہ نہیں جاتی جہاں آزمیہ کی بیزتی ہوں لیکن آزمیہ اپنے بیزتی برداشت نہیں کر سکی اور وہ بار بار یہاں پر پردیم کو اور یہاں پر گالی دیتی ہیں اور اسے بدعائی دیتی ہیں کہ اس کی وجہ سے میرے زندگی برباد ہو گئی ہے اور اس کی زندگی بھی برباد ہو جائے تو اچھا ہی ہوگا اس کی زندگی بھی ابھی برباد ہونے پر جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر اس سے اپنی بی 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 اسے بتاتی ہیں کہ مجھے آپ چھوڑ کر کہیں چلے جاؤں انہیں میں آپ کے ساتھ اپنے زندگی بسر نہیں کر سکتا آزمیہ ٹھیک کہتی تھی آپ ایک پاگل اور ایک نادان انسان ہوں جو کہ اپنے مطلب کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہوں مجھے مطلبی لوگوں سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے تو اس طرح سے اچھا ہے کہ میں آپ کے زندگی سے کہی دور چلے جاؤ تو اچھا ہی ہوگا پردیم یہاں پر اکیلا پر جاتا ہے اور اس کے والد صاحب پر اس کے امی بیوں سے گھر چھوڑ کر باگنے کی توقع دے ہی دیتے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی جا کر لائک کریں اور ساتھ میں بیل ایکن کو بھی ضرور دبائیتا کہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو کی بکائی وقت پین اٹھپکیشن میں سکے میرے بنجو کے نیکس آنے والے پیسوڑ بہت انٹرسنگ ہی ہونے والا ہے یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آخر کار پردیم اپنے والے صاحب کو بہت باتیں بتاتی ہیں تو اس کے والے صاحب اسے دمکی دیتے ہیں کہ آج کے بعد اگر آپ نے میرے ساتھ اس طرح بات کی تو میں آپ کو اس گھر سے نکال دوں گا تو یہاں پر پردیم میں اسے بتاتے ہیں کہ آپ مجھے کھین نکالو گے میں آپ کے گھر سے یہاں سے خود چلا جاتا ہوں دوسری طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ازمیاں اور یہاں پر زکی کو بھی گھر سے نکال ہی دیتے ہیں اس کے امی کیونکہ یہاں پر زکی اپنے بہن پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہاں پر اس کے امیبو سے بتاتی ہیں کہ یہ آپ کی منگیتر تو نہیں ہیں یہ آپ کی بہن ہیں اپنے بہن پر اس طرح ہاتھ نہیں اٹھاتے تو زکی بھی اسے بتاتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے لیکن یہ ہماری لیمٹ سے بہت باہر جا رہی ہیں میں نے اس سے کیا بتایا ہیں کیونکہ یہ میری بیوی کے بارے میں اس طرح بات کر رہے ہیں میں نے تو اس کو ساب ساب بتا دیا تھا کہ اگر آپ اس طرح کرو گے تو مجھ سے بھی کوئی بھی توقع کوئی بھی توقع نہیں رکھنا چاہیے یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آخر گار پردیم اپنے والد صاحب کے بتائے راستے پر نہیں چلا لیکن عزمیہ بھی اس سے دور ہو گئی ہیں عزمیہ تو پہلے چاہتے تھی کہ اس کے اور پردیم کے ساتھ شادی ہوں لیکن یہاں پر عزمیہ کو آپ بھی بہت خوش ہیں یہاں پر کیونکہ زکی وہ زکی کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے مجھ پر رحم تو نہیں کہا ہوئے نا کہ آپ نے میرے ساتھ شادی کی یا مجھ سے محبت کر کے میرے ساتھ شادی کی تو یہاں پر زکی بھی اسے بتاتے ہیں کہ میں کسی کے پر پر رحم نہیں کتا اگر میں نے آپ کے ساتھ شادی کی تو آپ کی ذات اور آپ کی بات نہیں دیکھی میں نے آپ کے ساتھ شادی کی تو آپ سے دل لگا کر کی ہیں مجھے کیا لگتا ہے کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کرو گے تو مجھے کوئی فرق نہیں ہوگا دوستو یہاں پر فردیم تو یہاں پر چلا جاتا ہے لیکن اضمیہ اور یہاں پر زکی اپنے دوسرے گرل لیتے ہیں اور یہاں پر جب وہ رہنے کے لئے ہوش دیتے ہیں تو اگلی دن یہاں پر اس کے گرل میں کوئی لوگ آ ہی جاتے ہیں اور یہاں پر زکی کو بہت مارتے ہیں اور اضمیہ کے بیزتی بھی کروا ہی لیتے ہیں وہ تو یہ ہی نئی سوتے کہ اضمیہ کے زندگی پر کیا اثر پڑے گی کیونکہ یہاں پر اضمیہ کی ویڈیو کے لیک ہونے پر یہاں پر عزمیہ کو بہت ٹوچر کیا جاتا ہے وہ ہر جگہ اسی جگہ نہیں جاتی جہاں عزمیہ کی بیزتی ہوں لیکن عزمیہ اپنی بیزتی برداشت نہیں کر سکی اور وہ بار بار یہاں پر پردیم کو اور یہاں پر گالی دیتی ہیں اور اسے بدعائے دیتی ہیں کہ اس کی وجہ سے میرے زندگی برباد ہو گئی ہے اور اس کی زندگی بھی برباد ہو جائے تو اچھا ہی ہوگا اس کی زندگی بھی ابھی برباد ہونے پر جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر اس سے اپنی بی بی بھی اسے بتاتی ہیں کہ مجھے آپ چھوڑ کر کہیں چلے جاؤں انہیں میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتا آج میں ٹھیک کہتی تھی آپ ایک پاگل اور ایک نادان انسان ہوں جو کہ اپنے مطلب کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہوں مجھے مطلبی لوگوں سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے تو اس طرح اچھا ہے کہ میں آپ کے زندگی سے کہی دور چلی جاؤ تو اچھا ہی ہوگا پردیم یہاں پر اکیلا پڑ جاتا ہے اور اس کے والد صاحب پہ اس کے امی بیوں سے گھر چھوڑ کر باغنے کی توقع دے ہی دیتے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہماری سویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی جاکہ لائک کریں اور ساتھ میں بیل ایکن کو بھی ضرور دبائیتا کہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو کی بکائی وقت پر نوٹ پکے ہیں میرے بنجو کے نیکس آنے والے پیسوڈ بہت انٹرسنگ ہی ہونے والا ہے یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آخر کا پردیم اپنے والد صاحب کو بہت باتیں بتاتی ہیں تو اس کے والد صاحب اسے دمکی دیتے ہیں کہ آج کے بار اگر آپ نے میرے ساتھ اس طرح بات کی تو میں آپ کو اس گھر سے نکال دوں گا تو یہاں پر پردیم میں اسے بتاتے ہیں کہ آپ مجھے کیا نکالو گے میں آپ کے گھر سے یہاں سے خود چلا جاتا ہوں دوسری طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کے بار اگر اور یہاں پر زکی کو بھی گھر سے نکال ہی دیتے ہیں اس کے امی کیونکہ یہاں پر زکی اپنے بہن پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہاں پر اس کے امی بہو سے بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی منگیتر تو نہیں ہیں یہ آپ کی بہن ہیں اپنی بہن پر اس طرح ہاتھ نہیں اٹھاتے تو زکی بہو سے بتاتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے لیکن یہ ہماری لیمٹ سے بہت باہر جا رہی ہیں میں نے اس سے کیا بتایا ہیں کیونکہ یہ میری بیوی کے بارے میں صرف بات کر رہے ہیں میں نے تو اس کو ساب ساب بتا دیا تھا کہ اگر آپ اس طرح کرو گے تو مجھ سے بھی کوئی بھی توقع کوئی بھی توقع نہیں رکھنا چاہئے یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آخر گار پردیم اپنے والد صاحب کے بتائے راستے پر نہیں چلا لیکن عزمیہ بھی اس سے دور ہو گئی ہیں عزمیہ تو پہلے چاہتے تھی کہ اس کے اور پردیم کے ساتھ شادی ہوں لیکن یہاں پر عزمیہ کو آپ بھی بہت خوش ہیں یہاں پر کیونکہ زکی وہ زکی کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے مجھ پر رحم تو نہیں کہا ہوئے نا کہ آپ نے میرے ساتھ شادی کی یا مجھ سے محبت کر کے میرے ساتھ شادی کی تو یہاں پر زکی بھی اسے بتاتے ہیں کہ میں کسی پر بھی رحم نہیں کتا اگر میں نے آپ کے ساتھ شادی کی تو آپ کی ذات اور آپ کی بات نہیں دیکھی میں نے آپ کے ساتھ شادی کی تو آپ سے دل لگا کر کی ہیں مجھے کیا لگتا ہے کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کرو گے تو مجھے کوئی فرق نہیں ہوگا دوستو یہاں پر فردیم تو یہاں پر چلا جاتا ہے لیکن عزمیہ اور یہاں پر زکی اپنے دوسرے گھر لیتے ہیں اور یہاں پر جب وہ رہنے کے لئے ہوش دیتے ہیں تو اگلی دن یہاں پر اس کے گھر میں کوئی لوگ آ ہی جاتے ہیں اور یہاں پر زکی کو بہت مارتے ہیں اور عزمیہ کے بیزتی بھی کروا ہی لیتے ہیں وہ تو یہ ہی نئی سوتے کہ عزمیہ کے زندگی پر کیا اثر پڑے گی کیونکہ یہاں پر عزمیہ کی ویڈیو کے لیک ہونے پر یہاں پر عزمیہ کو بہت ٹرچر کیا جاتا ہے وہ ہر جگہ اسی جگہ نہیں جاتی جہاں عزمیہ کی بیزتی ہوں لیکن عزمیہ اپنے بیزتی برداشت نہیں کر سکی اور وہ بار بار یہاں پر پردیم کو اور یہاں پر گالی دیتی ہیں اور اسے بدعائے دیتی ہیں کہ اس کی وجہ سے میرے زندگی برباد ہو گئی ہے اور اس کی زندگی بھی برباد ہو جائے تو اچھا ہی ہوگا اس کی زندگی بھی اب برباد ہونے پر جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر اس سے اپنی بی 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 اسے بتاتی ہیں کہ مجھے آپ چھوڑ کر کہیں چلے جاؤں اور نہ میں آپ کے ساتھ اپنے زندگی بسر نہیں کر سکتا عزمیہ ٹھیک کہتی تھی آپ ایک پاگل اور ایک نادان انسان ہوں جو کہ اپنے مطلب کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہوں مجھے مطلبی لوگوں سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے تو اس طرح سے اچھا ہے کہ میں آپ کے زندگی سے کہی دور چلے جاؤ تو اچھا ہی ہوگا پردیم یہاں پر اکیلا پر جاتا ہے اور اس کے والد صاحب پر اس کے امیبیوں سے گھر چھوڑ کر باغنے کی توقع دے ہی دیتے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہماری شویڈی کو لائک نہیں کیا تو ابھی جا کر لائک کریں اور ساتھ میں بیل ایکن کو بھی ضرور دبائیتا کہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو کی بکائے وقت پر نوٹیپکیشن میرے بنجو کے نیکس آنے والے پیسوڈ بہت انٹرسنگ ہی ہونے والا ہے یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آخر کار پردیم اپنے والد صاحب کو بہت باتیں بتاتی ہیں تو اس کے والد صاحب اسے دمکی دیتے ہیں کہ آج کے بار اگر آپ نے میرے ساتھ اس طرح بات کی تو میں آپ کو اس گھر سے نکال دوں گا تو یہاں پر پردیم میں اسے بتاتے ہیں کہ آپ مجھے کھین نکالو گے میں آپ کے گھر سے یہاں سے خود چلا جاتا ہوں دوسرے طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ازمیاں اور یہاں پر زکی کو بھی گھر سے نکال ہی دیتے ہیں اس کے امی کیونکہ یہاں پر زکی اپنے بہن پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہاں پر اس کے امی بھی اسے بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی منگیتر تو نہیں ہیں یہ آپ کی بہن ہیں اپنی بہن پر اس طرح ہاتھ نہیں اٹھاتے تو ذکی بھی اسے بتاتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے لیکن یہ ہماری لیمٹ سے بہت باہر جا رہی ہیں میں نے اس سے کیا بتایا ہے کیونکہ یہ میری بیوی کے برمے سر بات کر رہے ہیں میں نے تو اس کو ساب ساب بتا دیا تھا کہ اگر آپ اس طرح کرو گے تو مجھ سے بھی کوئی بھی توقع کوئی بھی توقع نہیں رکھنا چاہیے یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آخرگار پردیم اپنے والد صاحب کے بتائے راستے پر نہیں چلا لیکن آزمیہ بھی اس سے دور ہو گئی ہیں آزمیہ تو پہلے چاہتے تھی کہ اس کے اور پردیم کے ساتھ شادی ہوں لیکن یہاں پر آزمیہ کو اب بھی بہت خوش ہیں یہاں پر کیونکہ ذکی وہ ذکی کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ نے مجھ پر رحم تو نہیں کہا ہوئے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ شادی کی یا مجھ سے محبت کر کے میرے ساتھ شادی کی تو یہاں پر ذکی بھی اسے بتاتے ہیں کہ میں کسی کے پر پر رحم نہیں کتا اگر میں نے آپ کے ساتھ شادی کی تو آپ کی ذات اور آپ کی بات نہیں دیکھی میں نے آپ کے ساتھ شادی کی تو آپ سے دل لگا کر کی ہیں مجھے کیا لگتا ہے کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کرو گے تو مجھے کوئی فرق نہیں ہوگا دوستو یہاں پر فردیم تو یہاں پر چلا جاتا ہے لیکن آزمیہ اور یہاں پر ذکی اپنے دوسرے گھر لیتے ہیں اور یہاں پر جب وہ رہنے کے لیے ہوئی دیتے ہیں تو اگلی دن یہاں پر اس کے گھر میں کوئی لوگ آ ہی جاتے ہیں اور یہاں پر ذکی کو بہت مارتے ہیں اور آزمیہ کے بیزتی بھی کروا ہی لیتے ہیں وہ تو یہی نہیں سوتے کہ آزمیہ کے زندگی پر کیا اثر پڑے گی کیونکہ یہاں پر آزمیہ کی ویڈیو کی لیک ہونے پر یہاں پر آزمیہ کو بہت ٹرچر کیا جاتا ہے وہ ہر جگہ اسی جگہ نہیں جاتی جہاں آزمیہ کی بیزتی ہوں لیکن آزمیہ اپنے بیزتی برداشت نہیں کر سکی اور وہ بار بار یہاں پر پردین کو اور یہاں پر گالی دیتی ہیں اور اسے بدعائے دیتی ہیں کہ اس کی وجہ سے میرے زندگی برباد ہو گئی ہے اور اس کی زندگی بھی برباد ہو جائے تو اچھا ہی ہوگا اس کی زندگی بھی ابھی برباد ہونے پر جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر اس سے اپنی بی بی بھی اسے بتاتی ہیں کہ مجھے آپ چھوڑ کر کہیں چلے جاؤں انہیں میں آپ کے ساتھ اپنے زندگی بسر نہیں کر سکتا آزمیہ ٹھیک کہتی تھی آپ ایک پاگل اور ایک نادان انسان ہوں جو کہ اپنے مطلب کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہوں مجھے مطلبی لوگوں سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے تو اس طرح سے اچھا ہے کہ میں آپ کے زندگی سے کہی دور چلے جاؤ تو اچھا ہی ہوگا پردین یہاں پر اکیلا پر جاتا ہے اور اس کے والد صاحب پر اس کے امی بیوں سے گھر چھوڑ کر باگنے کی توقع دے ہی دیتے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی جا کر لائک کریں اور ساتھ میں بل ایکن کو بھی ضرور دبائیتا کہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو کی بکائی وقت پین اٹوپکیشن میں سکے میرے بنجو کے نیکس آنے والے پیسو بہت انٹرسنگ ہی ہونے والا ہے یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آخر کار پردین اپنے والے صاحب کو بہت باتیں بتاتی ہیں تو اس کے والے صاحب اسے دمکی دیتے ہیں کہ آج کے بار اگر آپ نے میرے ساتھ اس طرح بات کی تو میں آپ کو اس گھر سے نکال دوں گا تو یہاں پر پردین میں اسے بتاتے ہیں کہ آپ مجھے کیاں نکالو گے میں آپ کے گھر سے یہاں سے خود چلا جاتا ہوں دوسری طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ازمیاں اور یہاں پر زکی کو بھی گھر سے نکال ہی دیتے ہیں اس کے امی کیونکہ یہاں پر زکی اپنے بہن پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہاں پر اس کے امیبو سے بتاتی ہیں کہ یہ آپ کی منگیتر تو نہیں ہیں یہ آپ کی بہن ہیں اپنے بہن پر اس طرح ہاتھ نہیں اٹھاتے تو زکی بھی اسے بتاتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے لیکن یہ ہماری لیمٹ سے بہت باہر جا رہی ہیں میں نے اس سے کیا بتایا ہیں کیونکہ یہ میری بیوی کے بارے میں اس طرح بات کر رہے ہیں میں نے تو اس کو ساب ساب بتا دیا تھا کہ اگر آپ اس طرح کرو گے تو مجھ سے بھی کوئی بھی توقع کوئی بھی توقع نہیں رکھنا چاہیے یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آخر گار پردیم اپنے والد صاحب کے بتائے راستے پر نہیں چلا لیکن عزمیہ بھی اس سے دور ہو گئی ہیں عزمیہ تو پہلے چاہتے تھی کہ اس کے اور پردیم کے ساتھ شادی ہوں لیکن یہاں پر عزمیہ کو آپ بھی بہت خوش ہیں یہاں پر کیونکہ زکی وہ زکی کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے مجھ پر رحم تو نہیں کھایا ہوئے نا کہ آپ نے میرے ساتھ شادی کی یا مجھ سے محبت کر کے میرے ساتھ شادی کی تو یہاں پر زکی بھی اسے بتاتے ہیں کہ میں کسی کے پر پر رحم نہیں کھتا اگر میں نے آپ کے ساتھ شادی کی تو آپ کی ذات اور آپ کی بات نہیں دیکھی میں نے آپ کے ساتھ شادی کی تو آپ سے دل لگا کر کی ہیں مجھے کیا لگتا ہے کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کرو گے تو مجھے کوئی فرق نہیں ہوگا دوستو یہاں پر فردیم تو یہاں پر چلا جاتا ہے لیکن ازمیہ اور یہاں پر زکی اپنے دوسرے گھر لیتے ہیں اور یہاں پر جب وہ رہنے کے لئے ہوش دے تھے تو اگلے دن یہاں پر اس کے گھر میں کوئی لوگ آ ہی جاتے ہیں اور یہاں پر زکی کو بہت مارتے ہیں اور ازمیہ کے بیزتی بھی کروا ہی لیتے ہیں وہ تو یہ نئی سوتے کہ ازمیہ کے زندگی پر کیا اثر پڑے گی کیونکہ یہاں پر ازمیہ کی ویڈیو کے لیک ہونے پر یہاں پر آجمیہ کو بہت ٹوچر کیا جاتا ہے وہ ہر جگہ اسی جگہ نہیں جاتی جہاں آجمیہ کی بیزتی ہوں لیکن آجمیہ اپنے بیزتی برداشت نہیں کر سکی اور وہ بار بار یہاں پر پردیم کو اور یہاں پر گالی دیتی ہیں اور اسے بدعائے دیتی ہیں کہ اس کی وجہ سے میرے زندگی برباد ہو گئی ہے اور اس کی زندگی بھی برباد ہو جائے تو اچھا ہی ہوگا اس کی زندگی بھی ابھی برباد ہونے پر جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر اس سے اپنی بی بی بھی اسے بتاتی ہیں کہ مجھے آپ چھوڑ کر کہیں چلے جاؤں اور نہ میں آپ کے ساتھ اپنے زندگی بسر نہیں کر سکتا آجمیہ ٹھیک کہتی تھی آپ ایک پاگل اور ایک نادان انسان ہوں جو کہ اپنے مطلب کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہوں مجھے مطلبی لوگوں سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے تو اس طرح سے اچھا ہے کہ میں آپ کے زندگی سے کہیں دور چلے جاؤ تو اچھا ہی ہوگا پردیم یہاں پر اکیلا پر جاتا ہے اور اس کے والد صاحب پر اس کے امی بیوں سے گھر چھوڑ کر باغنے کی توقع دے ہی دیتے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی جا کر لائک کریں اور ساتھ میں بل ایگن کو بھی ضرور دبائیتا کہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو کی بکائے وقت بینوٹوکیشن میں سکے میرے بنجو کے نیکس آنے والے پیسوڈ بہت انٹرسنگ ہی ہونے والا ہے یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آخر کا پردیم اپنے والد صاحب کو بہت باتیں بتاتی ہیں تو اس کے والد صاحب اسے دمکی دیتے ہیں کہ آج کے بار اگر آپ نے میرے ساتھ اس طرح بات کی تو میں آپ کو اس گھر سے نکال دوں گا تو یہاں پر پردیم میں اسے بتاتے ہیں کہ آپ مجھے کھین نکالو گے میں آپ کے گھر سے یہاں سے خود چلا جاتا ہوں دوسری طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کے بار اگر آپ 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 کے مجھ سے بھی کوئی بھی توقع کوئی بھی توقع نہیں رکھنا چاہیے یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آخرگار پردیم اپنے والد صاحب کے بتائے راستے پر نہیں چلا لیکن آزمیہ بھی اس سے دور ہو گئی ہے آزمیہ تو پہلے چاہتے تھی کہ اس کے اور پردیم کے ساتھ شادی ہوں لیکن یہاں پر آزمیہ کو ابھی بہت خوش ہیں یہاں پر کیونکہ زکی وہ زکی کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ نے مجھ پر رحم تو نہیں کہا ہوئے نا کہ آپ نے میرے ساتھ شادی کی یا مجھ سے محبت کر کے میرے ساتھ شادی کی تو یہاں پر زکی بھی اسے بتاتے ہیں کہ میں کسی کے پر پر رحم نہیں کتا اگر میں نے آپ کے ساتھ شادی کی تو آپ کی ذات اور آپ کی بات نہیں دیکھی میں نے آپ کے ساتھ شادی کی تو آپ سے دل لگا کر کی ہیں مجھے کیا لگتا ہے کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کرو گے تو مجھے کوئی فرق نہیں ہوگا دوستو یہاں پر فردیم تو یہاں پر چلا جاتا ہے لیکن عزمیہ اور یہاں پر زکی اپنے دوسرے گھر لیتے ہیں اور یہاں پر جب وہ رہنے کے لئے ہوش دیتے ہیں تو اگلی دن یہاں پر اس کے گھر میں کوئی لوگ آ ہی جاتے ہیں اور یہاں پر زکی کو بہت مارتے ہیں اور عزمیہ کے بیزتی بھی کروا ہی لیتے ہیں وہ تو یہ ہی نئی سوتے کہ عزمیہ کے زندگی پر کیا اثر پڑے گی کیونکہ یہاں پر عزمیہ کی ویڈیو کے لیک ہونے پر اور یہاں پر عزمیہ کو بہت ٹرچر کیا جاتا ہے وہ ہر جگہ اسی جگہ نہیں جاتی جہاں عزمیہ کی بیزتی ہوں لیکن عزمیہ اپنے بیزتی برداشت نہیں کر سکی اور وہ بار بار یہاں پر پردیم کو اور یہاں پر گالی دیتی ہیں اور اسے بدعائے دیتی ہیں کہ اس کی وجہ سے میرے زندگی برباد ہو گئی ہے اور اس کی زندگی بھی برباد ہو جائے تو اچھا ہی ہوگا اس کی زندگی بھی اب برباد ہونے پر جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر اس سے اپنی بی بی بھی اسے بتاتی ہیں کہ مجھے آپ چھوڑ کر کہیں چلے جاؤں انہیں میں آپ کے ساتھ اپنے زندگی بسر نہیں کر سکتا عزمیہ ٹھیک کہتی تھی آپ ایک پاگل اور ایک نادان انسان ہوں جو کہ اپنے مطلب کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہوں مجھے مطلبی لوگوں سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے تو اس طرح سے اچھا ہے کہ میں آپ کے زندگی سے کہیں دور چلے جاؤ تو اچھا ہی ہوگا پردیم یہاں پر اکیلا پڑ جاتا ہے اور اس کے والد صاحب پہ اس کے امی بیوں سے گھر چھوڑ کر باغنے کی توقع دے ہی دیتے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی جا کر لائک کریں اور ساتھ میں بی لیکن کو بھی ضرور دبائیتا کہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو کی بکائے وقت پین اٹھپکیشن میں سکے میرے بنجو کے نیکس آنے والے اپیسوڑ تو بہت انٹرسنگی ہونے والا ہے یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آخر کار پردیم اپنے والد صاحب کو بہت باتیں بتاتی ہیں تو اس کے والد صاحب اسے دمکی دیتے ہیں کہ آج کے بار اگر آپ نے میرے ساتھ اس طرح بات کی تو میں آپ کو اس گھر سے نکال دوں گا تو یہاں پر پردیم میں اسے بتاتے ہیں کہ آپ مجھے کیا نکالو گے میں آپ کے گھر سے یہاں سے خود چلا جاتا ہوں دوسری طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آزمیاں اور یہاں پر ذکی کو بھی گھر سے نکال ہی دیتے ہیں اس کے امی کیونکہ یہاں پر ذکی اپنے بہن پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہاں پر اس کے امی gapi سے بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی منگیتر تو نہیں ہے یہ اپنے بہن ہیں اپنے بہن پر اس طرح ہاتھ نہیں اٹھاتے تو ذکی بھی اسے بتاتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے لیکن یہ ہماری لیمٹ سے بہت باہر جا رہی ہیں میں نے اس سے کیا بتایا ہیں کیونکہ یہ میرے بیوی کے بارے میں صرف بات کر رہے ہیں میں نے تو اس کو ساب ساب بتا دیا تھا کہ اگر آپ اس طرح کرو گے تو مجھ سے بھی کوئی بھی توقع کوئی بھی توقع نہیں رکھنا چاہیے یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آخر گار پردیم اپنے والد صاحب کے بتائے راستے پر نہیں چلا لیکن عزمیہ بھی اس سے دور ہو گئی ہیں عزمیہ تو پہلے چاہتے تھی کہ اس کے اور پردیم کے ساتھ شادی ہوں لیکن یہاں پر عزمیہ کو آپ بھی بہت خوش ہیں یہاں پر کیونکہ زکی وہ زکی کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے مجھ پر رحم تو نہیں کہا ہوئے نا کہ آپ نے میرے ساتھ شادی کی یا مجھ سے محبت کر کے میرے ساتھ شادی کی تو یہاں پر زکی بھی اسے بتاتے ہیں کہ میں کسی کے پر پر رحم نہیں کتا اگر میں نے آپ کے ساتھ شادی کی تو آپ کی ذات اور آپ کی بات نہیں دیکھی میں نے آپ کے ساتھ شادی کی تو آپ سے دل لگا کر کی ہیں مجھے کیا لگتا ہے کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کرو گے تو مجھے کوئی فرق نہیں ہوگا دوستو یہاں پر فردیم تو یہاں پر چلا جاتا ہے لیکن عزمیہ اور یہاں پر زکی اپنے دوسرے گھر لیتے ہیں اور یہاں پر جب وہ رہنے کے لئے ہوئی دیتے ہیں تو اگلی دن یہاں پر اس کے گھر میں کوئی لوگ آ ہی جاتے ہیں اور یہاں پر زکی کو بہت مارتے ہیں اور عزمیہ کے بیزتی بھی کروا ہی لیتے ہیں وہ تو یہی نہیں سوتے کہ عزمیہ کے زندگی پر کیا اثر پڑے گی کیونکہ یہاں پر عزمیہ کے ویڈیو کے لیک ہونے پر یہاں پر عزمیہ کو بہت ٹرچر کیا جاتا ہے وہ ہر جگہ اسی جگہ نہیں جاتی جہاں عزمیہ کی بیزتی ہوں لیکن عزمیہ اپنی بیزتی برداشت نہیں کر سکی اور وہ بار بار یہاں پر پردیم کو اور یہاں پر گالی دیتی ہیں اور اسے بدعائے دیتی ہیں کہ اس کی وجہ سے میرے زندگی برباد ہو گئی ہے اور اس کی زندگی بھی برباد ہو جائے تو اچھا ہی ہوگا اس کی زندگی بھی ابھی برباد ہونے پر جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر اس سے اپنی بی بی بھی اسے بتاتی ہیں کہ مجھے آپ چھوڑ کر کہیں چلے جاؤں اور نہ میں آپ کے ساتھ اپنے زندگی بسر نہیں کر سکتا عزمیہ ٹھیک کہتی تھی آپ ایک پاگل اور ایک نادان انسان ہوں جو کہ اپنے مطلب کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہوں مجھے مطلبی لوگوں سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے تو اس طرح سے اچھا ہے کہ میں آپ کے زندگی سے کہی دور چلے جاؤ تو اچھا ہی ہوگا پردیم یہاں پر اکیلا پر جاتا ہے اور اس کے والد صاحب پر اس کے امی بیوں سے گھر چھوڑ کر باغنے کی توقع دے ہی دیتے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہماری شویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی جا کر لائک کریں اور ساتھ میں بیل ایکن کو بھی ضرور دبائیتا کہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو کی بکائی وقت پر نوٹفیکیٹیں